انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت بڑی ہیلپ دیں گے انٹری ٹیس میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری یوٹیوب چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں جتنے بھی سٹوڈنٹس چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو جو مجھے سن رہے ہو اس وقت کائنلی میری لیکچر کو آگے فارورٹ کرتے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے ٹیچروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ سب کو منافع ہوگا موسیقی امید کرتا ہوں ہم لوگ خوشباش ہوں گے میں ہوں اپنے کمیسٹری انسٹرکٹر درمحمت اور امپرلے اپنی ایف ایسی کی بی ایسی کی ایم ایسی کی اور میٹرک کی کمیسٹری کو بہت ہی اچھے سیکوینس کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ بہت ہی اچھے کانسپس کے ساتھ میری پوری کوشش ہی رہیتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک اچھے اچھے کانسپس کمپلیٹ کانسپس ٹھیک ہے جی لاتا جاؤں رگارڈنگ دی کیمسٹری اور آپ لوگ کے کمیسٹری لیول کو میں اپگریٹ کرتا جاؤں یہ میری کوشش یہی رہی تھی ہے پرسنل میں کوشش یہی رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو سکھا ہوں امنے کورس کو امنے کمیسٹری کو سیکھنا ہے نہ کہ ختم کرنا ہے ختم کرنے والا کام بالکل فضول ہے امنی چیزوں کو سیکھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے اس کو سیکھنا ہے ہم نے سو آم تیڈی وی ہف دا انادر ٹیسٹ آف انٹری ٹیسٹ یہ ہمارا ساتھوہ ٹیسٹ ہے تقریبا یہ ہمارا ساتھوہ ٹیسٹ ہے ہماری انٹری ٹیسٹ سیشن کا جو ہم لے رہے ہیں چوتھے چپٹر سے تقریبا ہمارے ساتھ ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ منگل کو ہم آٹھوہ ٹیسٹ بھی لیں گی آہ تو کوشش کریے گا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میری لیکچر ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ لیکچر ان کی بہت کام آ سکتی ہے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے یہی کوششن انٹری ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انٹری ٹیسٹ کے کوششن کو اٹھاتا جاؤں اور ایکسپلین کرتا جاؤں سو چلے جی لیٹس ہوں اور سکتی ہے کہ ساٹھے ہیں بھئیział پر نوبر فور شہن علیہری لیلوم نے پڑھا پڑھا مسیر کو پڑھا ہوا تھا گر آپ لوگوںyears کو گیسز یہ کن کی لا ہے یہ نان رییکٹنگ گیسز کی لا ہے this is the law of non reacting گیسز ایسے گیسز جو آپس میں رییکٹ نہیں کرتے جب آپ انہیں ایک سلنڈر کے اندر ایک کنٹینر کے اندر ڈالتے ہو تو جتنی مقدار زیادہ کرتے جاؤ گے ان کا پریشر پارشل پریشر بڑھتا جائے گا جس کی وجہ سے total pressure of the گیس بھی بڑھتا جائے گا اسے ہم بولتے ہیں ڈالٹنزلا تو ڈالٹنزلا کس پر اپلائے ہوتی ہے نان رییکٹنگ گیسز اور اگر گیسز رییکٹنگ ہو تو جب وہ رییکشن کرتے ہیں رییکشن کے وجہ سے وہ مل جاتے ہیں اور ان کے مولز کم ہو جاتے ہیں علاقہ بڑھنا چاہیے تھا وہ کم ہو جاتے اس وجہ سے ڈالٹنزلا جو ہے وہ نان رییکٹنگ گیسز پر اپلائے ہوتی ہے رییکٹنگ گیسز پر اپلائیں نہیں ہوتی تو ان ایچ تری اور اچسل جو ہے یہ رییکٹنگ گیسز ہیں ان پر ڈالٹنزلا آف پارشل پریشر اپلائیں نہیں ہوتی بیکاوز دے رییکٹ ویڈیچ ایدر ان دے فارم دا وٹ امونیم کلورائیڈ یہ دو مل رہی ہیں اور ایک گیس بنا رہی ہے تو پارشل پریشر کو بڑھنا چاہیے تھا یہاں پر وہاں پارشل پریشر یا ٹوٹل پریشر الٹا کم ہو رہا ہے کیونکہ دو گیسز مل رہی ہے اور ان کی کرمنیشن سے ایک گیس بن رہا ہے اس کنٹینر میں اس لیے پارشل پریشر ڈیکریزز کیسے فار ایزمپل وی ایوہ سلینڈر امار پیس ایک سلینڈر ہے اور اس سلینڈر میں ہم دونوں گیسز ڈال رہے ہیں یہاں سے این ایچ تری آ رہی ہیں یہاں تو دو دو مول ملنے چاہیے تو کتنے ایچ تری اور دو مول ایچ تری اور دو مول ایچ تری آتی ہے تو بنا لیتی ہے ٹو مول آف آمونیم کلورائٹ علانکہ انہوں نے کیا بنانا چاہیے تھا ان کو ملنائی نہیں چاہیے تھا اور ان کے چار مول گیسز آنے چاہیے تھے جس کے وجہ سے پریشر بڑھنا چاہیے تھا مگر یہاں اور پریشر الٹا کیا ہوا الٹا کم ہوا وہی دو مول پروڈکٹ آ گئی وہی دو مول گیسز آ گئی جس کی وجہ سے پارشل پریشر کیا ہو گئی کم ہو گئی بڑھنے کی بجائے کیا ہو گئی کم ہو گئی اس لیے آمونیا اور ایچ سی ال جو ہے وہ ایک بیس ہے اور ایک ایسیڈ ہے یہ ہائیلی ریاکٹیو ہے اور یہ پارشل پریشر کو انکریس نہیں کرتے اس لیے ڈالٹنز لاپ پارشل پریشر یہاں پر اپلائی نہیں ہوتی نیکس پریشر پریشر کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے آئیڈیلٹی پر کیا اثر ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے بوائیس اگر اپنوں کو یاد ہو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ گیس کب آئیڈیل ہوتی ہے گیس آئیڈیل تب ہوتی ہے جب تیمپریچر زیادہ ہو اور پریشر کیا ہو کم ہو تو گیس کب آئیڈیل ہوگا گیس تب آئیڈیل ہوگا جب تیمپریچر زیادہ ہوگا اور پریشر کیا ہوگا کم ہوگا اور گیس کب ریل ہوگا یہ یاد رکھنا یہ آپ لوگوں کو بہت بڑی حلپ دے گی ان ٹویٹس میں ریل گیس کب ہوگا گیس تب ریل ہوگا جب تیمپریشر کیا ہوگا کم ہوگا اور پریشر کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو ریالیٹی کا پریشر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے جبکہ آئیڈیالیٹی کا پریشر کے ساتھ انورس ریلیشن ہے پریشر بڑھاتے ہو پریشر بڑھاتے ہو تو آئیڈیالیٹی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور ریالیٹی کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو تب گیس ریل بن جاتا ہے so we can say so ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the option is what وہاں پر کیا رہی تھی ایچ جیل اور یہاں سے ہمارے پاس کیا رہی ہے یہاں سے ہمارے پاس ہا رہی ہے انورس so which relation انورس relation اچھا نیکس the density of گیس x is maximum at گیس کی density کب maximum ہوتی ہیں جب temperature کم ہوگا اور pressure کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو گیس مالیکیول نزدیک نزدیک ہوں گے اور جب گیس مالیکیول نزدیک نزدیک ہو جاتے ہیں تو ان کا volume کم ہو جاتا ہے اور ان کی density کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ density has انورس relation with what with volume تو volume کب کم ہوگی جب pressure زیادہ ہوگی temperature کم ہوگی تو کیا ہوگی volume کم ہو جائے گی volume کے کم ہونے سے density کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی so کون سے دو condition ہیں یاد رکھیں density کا temperature کے ساتھ انورس ہے اور density کا pressure کے ساتھ direct relation ہے تو دیکھتے ہیں سٹی پی سٹی پی سے مراد زیرو ڈگریس انڈگریٹ اور ون ایٹی ایم صحیح آچھا یہاں پر آ جائے زیرو ڈگریس انڈگریٹ اور ٹو ایٹی ایم یہ صحیح ہے مطلب یہ بہتر بہتر option ہے چلی یہاں پر دیکھیں دو سو تیراتر ڈگریس انڈگریٹ نو دو سو تیراتر ڈگریس انڈگریٹ تو بہت زیادہ temperature ہو گیا اسے مراد ہے temperature بڑھ گیا temperature بڑھتی ہے تو وائلیم بڑھ جاتی ہے density کم ہو جاتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا rtp rtp پر temperature زیادہ ہے کتنا ہے 25 ہے تو سب سے best option جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے بیٹا کیونکہ یہاں پر temperature کم ہے اور pressure کیا ہے زیادہ ہے اور جہاں پر pressure زیادہ ہو temperature کم ہو وہاں پر وائلیم کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے density کیا ہوتی زیادہ ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا this gas has gas x جو ہے اس کی density کب زیادہ ہے جب zero degrees and degree temperature ہو اور pressure کتنا ہو two a.tm ہو next question number four s i units of r is r k s i unit کیا ہے r k s i units کیا ہے تو r k s i unit جو ہے ایسا unit of r is کون سے آ رہی ہے newton meter پر تو یہ کون سے یہ بھی beta option آ رہی ہے ٹھیک ہے pascal والا بھی آنا چاہیے تھا مگر pascal کیا ہے پھر meter square آنا چاہیے ہم ڈی سی meter cube ہے no a.tm b pressure کا نہیں ہے ایسا unit تو کون سے آ رہی ہے beta option newton meter per mol per kelvin یہ unit x yes r r کی value کیا tھی r کی value مرپس تھی کیا رہی تھی مرپس r کی value تھی p v upon what upon n r n team upon what upon n team صحیح تو pressure کی s unit کیا ہے newton per meter square اور volume unit کیا ہے meter cube یہ cut جائے گا اس کے ساتھ اور ہمار پاس کیا پاس جائے گا newton meter per mol per kelvin تو کیا جائے گا ہمار اپنے بیٹا next question and that is convert 800 millimeter of hg into bar all some millimeter کو convert کر دو کس چیز میں bar جب آٹھ سو millimeter کو convert کرتے ہو کس چیز میں bar میں آہ اس کا answer of calculate کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے boys برابر 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 ہے کتنے بار کے ون ایٹم تقریبا برابر ہیں ون ایٹم تقریبا برابر ہے ون پوائنٹ اتنے بار کے ایک ایٹم تقریبا اتنے بار کے برابر ہیں صحیح تو وہ کہتا ہے اگر میں millimeter کی بات کرو millimeter تو ہمیں پتا ہے کہ ون پوائنٹ زیرو ون تری ٹو فائیو بار جو ہے وہ کس کے برابر ہیں وہ برابر ہے سات سو ساٹھ میلی میٹر آف مرکری اسی کے برابر ہے یا نہیں اب وہ کہتا نہیں اگر سات سو ساٹ اور نہ ہو بلکہ کتنا ہو بلکہ آٹھ ملی میٹر آف مرکری ہو تو بتائیں کتنے بار کے برابر ہوگی and that is x that is what that is x جب آپ اس کو ملٹیپلائی کروگی اس کے ساتھ اور اس کو ملٹیپلائی کروگی اس کے ساتھ تو تقریبا ہمارے پاس option جو آئے گی that is 1.01.06 بار آئے گی اب لوگز کالکولیٹ کر سکتے ہو اب لوگز کالکولیٹ کر سکتے ہو کتنے کالکولیٹ کر سکتے ہو کتنے کتنے آرہی تھی میرے پاس این ٹی ملٹیپلائی بیت 1.0 13 25 دیوائی دیوائی بی ساتھ ساتھ 1.66 اس کا کیا رہ آہے آئے 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 1.00 سکس آ رہے ہیں کیلنے آ رہے ہیں ون پوائنٹ زیرو زیرو سکس ہمارے پاس آ رہے ہیں آچھا نیکسٹ جول تامسن افیکٹ جی ٹی جول تامسن افیکٹ جول تامسن افیکٹ اس دن ون سسٹم اس آئیسوکورک ایڈیابیٹک تو اس کانسر ہے کیا ایڈیابیٹک یاد رکھیں جول تامسن افیکٹ کب اپلائے ہوتی ہیں جب آپ کا سسٹم کیا ہو ایڈیابیٹک ہو ایڈیابیٹک what does mean by ایڈیابیٹک ایڈیابیٹک is that process where the enthalpy is constant جہاں پر enthalpy کیا ہو constant ہو اسم کیا بولتے ہیں اسم بولتے ہیں جول تامسن افیکٹ is done when the system is ایڈیابیٹک یہ یاد رکھنا سہی ہے یہ question آیا ہوا انٹریٹس میں نیکسٹ question نمبر سیون the grab between پی ایڈ ون اپن وی is پی اور ون اپن وی کی بیچ کیا تھا ہم نے پڑا ہوا تھا اگر آپ نے کو یاد ہو pressure اور ویلیم کی بیچ کی ارلیشن تھا inverse curve like یاد ہے مگر اگر ہم اگر ہم تھوڑا سا یاد کر لیں pressure اور ون اپن پی یہ میں اپنے انگل کو لکھا چکا ہوں کیونکہ pressure اور ویلیم میں انورس ریلیشن ہے جبکہ ویلیم اور ون اپن پی میں کیا ریلیشن ہے ڈائریکٹ تو کیا آتی ہے تو that is the linear increasing conception ہے linear increasing next question number seven کے بعد موو کرتے ہیں اس سیٹ پہتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار اپنا پیج چینج نہ کرنا پڑے that is the question number 17 the value of underwall constant A are 2 1.3 and 1.5 and 4.1 liter ATM mole inverse square for oxygen hydrogen methane and HCM respectively which one can be more easily liquefied جتنی ایک value کیا ہوگی زیادہ ہوگی اتنا وہ gas more polar ہوگا اور اتنا gas more polar ہوگا اتنا اس میں کیا ہوگی اتنی اس میں ریال nature یا اس میں liquification کیا ہوگی easy ہوگی A is directly proportion to the liquification جتنی ایک value کیا ہوگی جتنی ایک value زیادہ ہوگی اتنا کیا ہوگا easily liquify ہوگا تو سب سے بڑی جو آ رہی وہ 4 آ رہی ہے so option is what beta ہاں بلکل H cell کی واقعی میں بھی more polar ہے اور جتنا polar ہوگا اتنی اس میں ونڈروال forces کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے according to the ونڈروال equation صحیح next question number 18 SI ایسا ویلو کیا ہے 0.0821 8.314 1.5 تو اس کا انصر کیا رہی ہے 8.314 یہ ہم نے پڑھا ہو ہے classes میں 8.314 8.314 آ کیا رہی نیوٹن میٹر پر مول اور پر کلیون یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں سو دانسر is what 8.314 next what is the correct equation کون سا equation ہمارے پاس کرکت ہے بلکل یہ دنسٹی والا equation ideal گیس دنسٹی والا کون سا ہے میں کھائے وائے classes میں کیا رہی M P پان what R T سہی بلکل ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں نیکس ہمارے پاس کیا رہی ہیں نیکس question is 20 when 1 مول of گیس ایت 20 273 کلون and 180 is taken in a container اگر ایک مول گیس اٹھایا گیا ہو اور اس کی 273 کلون ہو temperature مطلب zero ڈگری ہو اور one ایٹی ایم ہو تو مطلب s t p condition the value of r will be r کی value کیا ہوگی تو r کی value جو ہے آپ کے پاس یہ تو نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ہے مور پاس یہ value آر ای کس چیز کی یہ value آ رہی ہے value دی ہوئے ای 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 والی اور یونٹ جو ہیں وہ ای والے نہیں دی ہو ہیں تو یہ نہیں ہو سکتی آچہ یہ value r کی صحیح ہے یہ value r کی بالکل ok ہے کی رہی ہے 0.0821 ATM دیس میٹر cube پر مول پر kelvin next in which of the following pair the tc of first gase has lower than second one کون سے gase کی tc value کم ہے اور کون سے gase کی اور second gase کی tc value کیا ہے زیادہ ہے تو کون سا ایسا option ہے جس کی پہلے gase کی tc کی ہے کم ہے اور دوسرے gase کی tc جو ہے وہ جس پہ گیس لکیفائی ہونا شروع کر دیتا ہے ساہی تو کاربن ڈائکس کی ڈیسی جو بڑی ہے یہ تقریبا 32 ڈگریس ڈگریٹ پر کیا ہوتی ہے لکیف فائ ہوتی ہے 32 ڈگریس ڈگریٹ پر ساہی اور ڈیڈروجن کے امار پاس جو ڈی سی ہے وہ مائنس 254 ڈگریس ڈگریٹ ہے تو اس کی ڈی سی کم ہو گئی اور اس کی ڈی سی کیا ہے زیادہ ہے تو ہم نے بولا کہ فسٹ ون لوور ہونا چاہیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ فسٹ والی کی زیادہ ہٹو ڈی ڈی دیجئے ہٹو ڈی ہٹو ڈی میں ہمارے پاس کیا رہی ہے ہٹو جو اس مال گیس ہے اس کا ٹی سی جو وہ مائنس 254 ہے اور این ایس تری کی اوپر ہے این ایس تری جو ہے وہ زیادہ ٹی سی رکھتی ہے تو یہ فسٹ گیس کی ٹی سی لور ہے سیکنڈ والے گیس سے تو یہ اپشن ہمار پاس کیا ہے بیٹا میں آئی ٹی سی کم ہے اور ایمونیا کی ٹی سی آئی ٹی سی زیادہ ہے کان سے ہمیں پتا چلے گا اس کے سائز سے سائز جس جو گیس چوٹا ہوگا میں کلاس میں پڑھا چکا ہوں اس کے ٹی سی ویلیو کیا ہوگی کم ہوگی اور جو گیس بڑھا ہوگا اس کے ٹی سی ویلیو کیا ہوگی زیادہ ہوگی دوسرے گیس سے سہی نیکس پس یاد رکھنا آل گیس یہ کلاس میں اب لوگ کو لکھوا چکا ہوں اگر لوگ کو یاد ہو یہ سنٹنس بڑا اچھا سنٹنس بھی انٹریٹس کے حوالے سے آل گیس ایٹ سیم ٹمپریچر ہیو سیم ایوریج کائنیٹک انرجیز یہ یاد رکھنا صحیح نمبر ترٹی ٹو ریل گیس کائنیٹک مالکل تیوری ریل گیس کائنیٹک مالکل تیوری کو اوبے نہیں کرتے بلکل صحیح بول رہے ہیں دیکھیں بلکل ایٹ یہ کنڈیشن میں کلاس میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہوں ٹی بڑی ہو ٹی سی نو اگر ٹمپریچر ٹی بڑھا ہوگی ٹمپریچر کو تو پھر آپ کا گیس کبھی لکفائیں نہیں ہوگا پی اوپر پی سی ہاں یہ ہو سکتا ہے برحال آگے چلتے ہیں نیکسٹ پی اوپر پی سی سے اور ٹی کم ہو ٹی سی سے بی بھی صحیح تا مگر سی اس سے بھی صحیح ہے کیونکہ پریشر اگر زیادہ ہو پی سی سے تو گیس مالیکیول نزدیک ہوگی اور ٹی اگر کم ہو ٹی سی سے تو گیس ٹنڈے ہوں گے اور وہ ایک سکتا کر لیں گے انٹریکٹ کر لیں گے جس کی وجہ سے گیس کیا بن جائے گی گیس لیکوڈ بن جائے گی نیکسٹ نیکسٹ فور یا ہمارے بک میں بھی نیمریکل ہو چکا ہے آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو یہ اگزمپل میں بقیدہ ہو چکا ہے بک نے خود کیا ہوا ہے فور ٹائم کیسے کروگے اگر آپ لوگوں نے کرنا ہو تو اس کے کرنے کا فارمولا یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے پر پس کیا ہوگی ریٹ آف آئیڈوجن ڈیوائیڈ بائی ریٹ آف آکسیجن از اکول ٹو آ ریٹ از انورسلی پروپورشن آئیڈوجن کا جو ریٹ ہے وہ انورسلی پروپورشن آئیڈوجن کے مولر ماس ہے تو آئیڈوجن کا مولر ماس کے آئیڈ ٹو ہے اور اکسیجن کا جو ریٹ ہے وہ انورسلی پروپورشن ہے کس چیز کے آئیڈوجن کے مولر ماس کتنا ہے بت تیس ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرو اس کے ساتھ ہمار پاس انصر کیا جائے گی انصر سکسٹین سکسٹین کا اگر ہم وہ لینے انڈروٹ لینے اس مراد ہے کہ آئیڈوجن is فور ٹائم فاسٹر دن آکسیجن اپشن کیا رہی اپشن چھار لے آرہی آ نیکس قویشن ایڈ کانسٹ اپریچر اگر اپریچر کانسٹ اپریچر 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 یہ کون سی لہ ہے یہ ہمار پاس آئی وائل لہ 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 جس تے آ ان کا آ ٹیمپریچر ہم نے کانسٹ رکھنا ہوتا تھا اور پریشر اور وائل کو ہم نے کیا کرنا تھا ویری کرنا ہوتا تھا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے بلکل ام کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ پی زربی وی is کانسٹ آ اٹ کانسٹ ٹیمپریچر این نمبر مول ہم اخلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں یس تو کون سی لائی ہے یہ ہمار پاس آ رہی ہے بل اسلام نیکسٹ آگے چلتے ہیں چل جی آٹوے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں ریشو آف ڈیفیوزن آف ہیلیم آف ریسپیک ٹو میتین آن در سیم کنڈیشن آف میتین اور ہیلیم کے بیچ جو آف ریٹ آف ہیلیم کی ریشو ہے تو وہ کتنی ہیں آ مطلب ہیلیم آٹومیٹیکلی ماس کم ہے تو اس کی ڈیفیوزن کیا ہوگی زیادہ ہوگی میتین سے کتنی گناہ زیادہ ہے تو میتین کا اگر میں اس کا اپلائی کرلوں اوپر آرہی ہیلیم ریٹ آف ہیلیم تو نیچے کون آرہی ریٹ آف وٹ ریٹ آف میتین ہمیشہ بڑے ماس والے گیس کو نیچے لیا کر ریٹ آف ڈیفیوزن میں اب ماس اس کے اگر بات کی جائے تو ماس میں بی ہمارا جو ماس ہے وہ انورسلی یہاں پر کون آجائے گا میتین کا ماس سولہ اور ہیلیم کا ماس چار تو یہ کٹ جائیں گی آنسر کیا آجائے گا آنسر آجائے گا فور اور فور کا انڈر روٹ جو ہیں وہ مربس تقریباً ٹو آتی ہے سو دا انڈر روٹ آف فور اس وات اس ٹو نیکس دا گراب بی ٹی اینڈ وی اس لینیر انکریز وائلیم اور تمپریچر کی بیچ کون سار لشن ہے ڈائریکٹ لشن یہ کس نے بتایا ہوا تھا چال سلا نے بتایا ہوا ہے کہ وائلیم has ڈائریکٹ لشن وی وٹ تمپریچر اور اگر آپ ان کا گراب بناوگے تو تمپریچر یہاں پر وائلیم یہاں پر تو گراب کیا گراب آئے گا آجائے گی صحیح آنیکس ہمارے پاس کیا رہی ہے گراب بیٹوین ان ون اپا وی اپا ان اور وی اپا ان کی بیچ کون سا گراب بنتا ہے تو ان اور وی اپا ان ان اور وی اپا ان کا کون سا گراب ہے ان اور وی اپا ان ان کا گراب جو ہمارے پاس بلکل آہ سٹریٹ لائن ہے پیرلل ٹو دی ایکس ایکس مطلب جہاں پر سلوپ نہیں بنتا یہ گراب کس کے بیچ این اور کس کی بیچ وی اپ ان کے بیچ تو ہمار بس کون سے آ رہے ہے پیرلل ٹو دی ایکس 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 بلکل صحیح ہیں اگر ایک ہائیلی کمپریس گیس کو کیا کیا جائے سیڈنلی ایکس پین کیا جائے کلنگ کیونکہ یہ جول تمسن ایفیکٹ ہے جول ایکس پین کرے تو کیا کس کرتی ہے کلنگ کس کرتی نیکس نمبر باروہ ہیں اگر ایک ریل گیس کو بہت زیادہ پریشر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے ایس 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 ناٹ لکیفائی نو والی سکول دو زیرو نو تو ہمارے بس کوش کرتے ہو تو یہ کیا بن جاتی ہے یہ بن جاتی نیکسٹ در کیمسٹ ہز کو سنیں در کیمسٹ ہز ون مول اف نائٹروجن گیس ان سیلنڈر در کیمسٹ کے پاس ایک مول نائٹروجن گیس ایک مول اس کنٹینر کے سیلنڈر کا جو پسٹن ہے وہ مویبل بھی مطلب اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے جو پسٹن ہے جو اس کا ڈکھن ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے پچیس ٹو پچاس ڈگریس 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 دیوالیم بھی دیکھ کیا ہوا ڈبل ہوا جب ٹمپریچر ڈبل ہوا تو کیا ہوجائے گا ڈبل ہو صحیح بٹ ہمیں نیمریکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انٹیٹس میں نیمریکل نہیں کرنے ہوتے ہم ڈائریکٹ ہم ڈائریکٹ بھی اس کا انسر بتا سکتے ہوتے ہیں سمپل سمپل کوسسن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹمپریچر کیا ہوگئی ڈبل ہوگئی اچھا پھلے لو یہ بتائیں ایک مولگیس آر ٹی بی آر ٹی پی ایک مولگیس آر ٹی پی پر مطلب پچیس ڈگریس پر کتنا وائلیم گرتی ہے چوبیس لٹر اچھا جب میں نے ٹمپریسر کو ڈبل کیا تو وائلیم بھی ڈبل ہو جائے گا تو چوبیس کا ڈبل کو ہونے آر ٹالیس نیکس پر دا پروڈکٹ آر پریشر آر وائلیم اس بائیس یا چار ایٹی ایم پر لٹر یہ آر امر پاس کس کی ویلیو ہے یہ امر پاس آر پریشر اور وائلیم کی ویلیو ہے پریشر وائلیم کی برابر تا کی از قل تو پی انٹو وی کی از قل تو پی انٹو وی پی وی کا ضرب کتنا آیا ہوا ہے 22 یا چار ایٹی ایم لٹر صحیح کہتے ہیں اگر پریشر کو ڈبل کیا جائے پریشر پریشر کو پریشر کو بڑھا آتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پی وی کا ملٹیپلائ ہے اس کا پی پر اثر ہے پی کا اس پر اثر ہے پی کو چینج کرنے سے وی چینج ہو جاتی ہے مگر پی وی کی بیوی ریمینز کانسٹنٹ جتنا مرضی پریشر بڑھا دو یاد رکھے پی وی آلویز ریمینز کانسٹنٹ یہ تو بقائدہ بوائل لہا کا ہمارا سیکنڈ سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ پی وی ریمینز کانسٹنٹ پریشر بڑھا دوں تو پی وی پر کیا اثر ہوگا پی وی ریمینز سیم کوئی بھی اس پر اثر نہیں ہوگی اگر نیٹروجن ٹھنڈے نیٹروجن میں کیا کریں اگر ہم بیلون کو رکھ دیں دیکھیں یہ جو لیکوی نیٹروجن اس کا ٹمپریشر کافی کم ہوتا ہے یہ چیزوں کو بہت جلدی ٹھنڈا کر دیتی ہے جو ٹمپریشر ہے وہ ہمارے پاس ٹھنڈی میں ہے جب یہ لیکویڈ ہوتی ہیں تو یہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ چیزوں کو جمع دیتی ہیں اچھا اگر ایک گیس کو ہم کام پر رکھیں ہم لیکویڈ نیٹوچن کا ٹمپریچر کم ہے جب ٹمپریچر آپ کم کر رہے ہو غبارے کا تو اس کا ویلیم بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ ٹمپریچر اور ویلیم میں کیا ڈائریکٹ لیشن ہے ٹمپریچر ڈیکریز اس ویلیم آلسو ڈیکریز اس نمبر چھبیس کی طرف چلتے تو ہمارے پس کیا رہی ہے ایڈ کانسٹ ٹمپریچر ایڈ کانسٹ ٹمپریچر دا پروڈکٹ اپ پریشر اور والیم آف گیون آمون آف گیس اس کانسٹ اس کال ویچ لا اس کال ویچ بوائلز لا یہ ہمارے پس کون چی لا ہے یہ ہمارے پس بوائلز لا ہے کیونکہ بوائلز یہ بولا تھا کہ اگر کانسٹ ٹمپریچر ہو تو پریشر اور والیم کی بیچ انورس ریلیشن ہے یہ بات بوائلز نے بولی تھی نیکسٹ نان آئیڈیل گیس اپروچ آئیڈیل بیہیویر انڈر نان آئیڈیل گیس جو ہیں آئے کہتے وہ آئیڈیل بیہیویر کو ایڈاپ کرتی ہیں نان آئیڈیل سے کیا مراد ہے ریل مطلب ریل گیس کب آئیڈیل بنتی یہ تم نے پڑھا ہوا تھا کہ ریل گیس کب آئیڈیل بنتا ہے جب ٹمپریچر زیادہ ہو اور پریشر کیا ہو کم ہو when ٹمپریچر is high pressure is low the ریل گیس become what ریل گیس become آئیڈیل تو کون سامر پس آفشن آ رہی ہے high temperature high pressure no high temperature low pressure yes high temperature ہو اور low pressure ہو تو ریل گیس کیا بن جاتی ہے آئیڈیل next گیس can be liquefied under the following condition گیس کو liquefied کر سکتے ہیں following condition کے مطابق high temperature and high pressure high temperature and low pressure low temperature and high pressure yes low temperature and high pressure یاد رکھ کہ ہم گیس کو liquefied کر سکتے ہیں گیس کو liquefied کرنا ہو liquefied کرنے کے لئے ہم نے کیس پڑے ہوئے تھے اگر اپنے کو یاد ہو پریشر کیا ہونی چاہیے زیادہ temperature کیا ہونی چاہیے کم جب temperature کم ہوگا اور pressure کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو گیس مالیکیوڈ قریب قریب آئیں گے اور وہ کیا بن جائیں گے لیکیوڈ بن جائیں گے یہ کب جب temperature low ہو اور pressure کیا ہو high ہو yes next which of the following statement of the kinetic molecule theory is incorrect regarding the real gases show random motion یہ تو صحیح ہے یہ تو real gases ایسا کر سکتے ہیں ان کا motion کیا ہوتا ہے آ آ رینڈم ہوتا ہے next they exert pressure on the one one another yes یہ بالکل ایک اس پر pressure exert کرتی ہیں بالکل صحیح ہے the volume of of gase molecule is negligible تو یہ بات صحیح نہیں ہے آپ gase کے molecule کو negligible نہیں کر سکتے اگر آپ اسے negligible کرو گے تو اس کا volume zero ہے جبکہ gase کے molecule کبھی even volume zero نہیں ہے یاد رکھنا real gases کے volume zero نہیں ہو سکتے وہ ideal کے ہوتے ہیں real کے نہیں ہوتے so this option is incorrect regarding the kinetic molecular theory of for real gases real gases کے بارے میں یہ بات kinetic molecular theory کی غلط ہے اچھا question number 30 کی طرف چلتے ہیں units of coefficient of inter molecular forces مطلب a coefficient of inter molecular forces کون ہے a wonder wall forces میں a a ki units kia ہے to a ki to unites ab لوگوں پڑھے ہوئے ہوں گ اگر نہیں پڑھے ہوئے تو picture میں سمجھ جاتا ہوں ذرا دیان دیجئے گا دیان دیجئے گا میں سمجھ جاتا ہوں a ki units kis tarah nikale جاتے ہیں am jim پڑھا تھا اگر اپنے کو یاد ہو reduce pressure equation class میں پڑھی ہوئی tiy reduce pressure pressure کا equation ہے جو ہم نے wonder wall equation میں نکالا ہوا تھا اب مجھے a چاہیے تو a کیلئے کیا کرنا پڑے گا v اوپر n square n n is equal to p v square upon n square اب p dash ki units کیا pressure kya at m ہے اور volume kون ہے volume v square ہے تو ہم بولیں گے ڈی سی میٹر six اور number up mole ہے تو نیچے اوپر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا per mole square بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس unit x چیز کے this is the unit of the boils constant a which is called the coefficient of inter molecular forces so اس کا option کون سے آ رہی ہے ای ٹی ای ای ڈی سی میٹر سکس کون سے آ رہی ہے ای ٹی ای 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 سی میٹر سکس آ پر mole square بلکل یہ option ہے الف option بلکل صحیح ہے ای ٹی میٹر ای ای ٹی ای ای میٹر مائنس ترٹی کے بعد آ question number 16 کی طرف چلتے ہیں بہن اس زردیان دیجئے گا question number 16 کی طرف چلتے ہیں question which of the following gas cannot be liquefied by lens method lens نے کس کو liquefied نہیں کیا تھا ایک ڈی 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 یہ دو گیس جو ہیں یہ liquefied ہوتے بھی نہیں ہیں لنڈز نے کیا کیا تھا لنڈز نے آ ایر مالیکیول کو liquefied بنایا تھا جبکہ آئیڈروجن اور ریلیم کو وہ liquefied نہیں کر سکا تو آئیڈروجن اور ریلیم liquefied ہوتے بھی نہیں ہیں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ آئیڈروجن ہمارا option بالکل صحیح ہے جو لنڈز تمام بات آئیڈروجن کے بارے میں آئیڈروجن کے بارے میں صحیح ہے میں سوائے ایک کی میں پڑھا چکا ہوں آئیڈروجن میں پڑھا کس کے برابر آر ٹی اور ان کا علم بھی کیا ہے zero ہو سکتی ہے ہم ان کو لکفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا علم زیرو ہو جاتا ہے آئیڈیل گیسز کا سو یہ option امارا کیا ہے امارا صحیح یہ نہیں اچھا شو الاسٹک کولیزن یہ بھی صحیح بولا ہوا یہ بھی صحیح بولا ہوا یہ بھی صحیح مگر یہ option امارا کیا ہے غلط ہے امارا پاس چارل امارا آگے چلوں نیکس مو کرتے ہیں نیکس امارا پاس آ رہی ہیں question number 32 the real behavior the what the real behavior the real real behavior of gases is days related to pressure دیکھیں real gases real behavior میں کیا ہے direct solution جتنا pressure زیادہ ہوگا اتنا gases molecule قریب غریب ہوں گے اور اتنا ان میں inter molecule forces زیادہ ہوں گے اتنا وہ کیا ہوں گے ریال ہوں گے تو ریال gases کب ریال ہوتا ہے جب pressure زیادہ ہو کیا ہو کم ہو تو ہم بولتے ہیں ہم ریال پاس کون سے آ رہی ہے there is direct relation between pressure and real behavior of gases اچھا when attraction is dominant اگر attraction dominant ہو تو زیادہ کی ویلو کیا ہے less than one ہوتے yes lesser than one میں لوگ یہ deviation میں پڑھا چکا ہوں اگر لوگ یاد یاد کنی یاد کم ریسی بیلیٹی فیکٹر کا جو ٹاپک پڑھا ہوا تھا یاد پر negative division یاد positive division یاد پر ویلو کیا تی ون اگر attraction ہو گی تو نیچے آئے گا اگر پر جا اچھا next at 25 degree celsius 730 mm of pressure the volume is اتنا 380 ml of dry oxygen was collected صحیح if the temperature is constant اگر temperature is constant رہ what volume of the oxygen will occupy at it اتنا pressure اگر اتنا بڑھا دوں اگر اتنا بڑھا دوں تو volume کیا ہو جائے ویلیم امر پس کم ہو جائے گا ویلیم امر پس کیا ہے 3 6 5 mn کون سا formula استعمال ہوتا ہے v1 upon t1 is equal to v2 upon t2 no یہ temperature نہیں pressure والا ہے تو کون سا formula P1 v1 is equal to p2 v2 کیا چاہیے v2 چاہیے نا وہ کہتے volume کتنا ہے what will be the volume to v2 p2 کتنا ہو گیا 760 یہاں پھوٹ کر لو p2 میں تو volume آپ کے پاس خود آجائے گا اور option امر پاس alpha ہے کر لو خود calculator کے ذریعے آپ کے پاس answer یہ ہی آجائے گی the kinetic theory of gases predicts that total kinetic energy of gases depend on temperature of the gas yes اگر gas کا temperature کیا کروگی جتنا temperature زیادہ کروگی اتنا kinetic energy زیادہ ہوگی جتنا temperature خم کروگی کینٹک energy کیا ہو جائے گی خم ہو جائے گی next gases deviate from ideal behavior because molecules gases deviate from ideal behavior because molecules are colorless no because molecules are spherical no اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے because molecules attract جات yes molecule جو وہ attraction دکھاتی ہیں اس وجہ سے وہ ideal behavior کو deviate کر لیتی ہے وہ just because of attraction and repulsion صحیح آج next third real gases obey ideal gas laws at real gases کب ideal behavior کو ideal laws کو obey کرتی جب وہ ideal بنتی ہے جب temperature high ہو اور pressure کیا ہو low ہو گی اور وہ ideal gas law کو obey کرے گی next which will deviate later سب سے آخر میں deviate کرے گا جو gas جتنا زیادہ non polar ہوگا جتنا زیادہ small ہوگا تو اس کا option ہے helium کون سب سے آخر میں deviate کرے گا جو سب سے small ہوگا جو سب سے non polar ہوگا جتنا زیادہ non polar اتنا زیادہ وہ کیا کرے گا کم deviate کرے گا from ideal behavior مطلب وہ زیادہ ideal behavior دکھائے گا تو کون دکھا رہی ہے helium next 39 the volume of gas at high compressed state is called compressed volume its unit is وہ جو volume ہے اس کی units کیا ہیں اس کی units کیا ہیں چلے میں اس کو ذرا explain کرتا ہوں آپ لو ذرا kindly picture لیں اس کا اللہ شاہ واضح دیکھ کر لیں وہ جو کمپرسٹ والی میں اس ہم بولتے مولر والی مولر والی کیا ہے دیسی میٹر کیوب پر مول یس وہ جو بی ہے اس بی کی وی کیا تھی اگر آپ کو یاد ہو فور وی ایم وی تھی کیا وی تھی بی کی وی کیا ہے فور وی ایم تو جو فور وی ایم ہے وہ کہتے ہیں وہ مولر والی میں اور مولر والی کی units کیا ہوتے ہیں دیسی منٹر کیوب پر مول نیکسٹ question 40 380 tor pressure is equal to 380 tor pressure کس کے برابر ہے 380 tor مطلب half ایم تو کس کے برابر ہے آہ ون ایم کے برابر ہے نو زیرو پان فائی ایم کے برابر ہے دس تیرہ پچیس پاسکل نو یہ بھی تو ون ای ایم ہے نو یہ تو کم ہے یہ تری ایم تو سکسٹی کے ہاف ہیں تو کتنے پسائی کے برابر ہوگا سیون پوائنٹ تری پائی پسائی کیسے ہمیں پتا ہے سیون سکسٹی tor کس کے برابر ہے چودہ اشاریہ سات پسائی کے برابر ہیں اور اگر میں یہ کتنے لی 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 تری ایٹی مطلب ہاف کر لی تو تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ہاف ہو جائے گا اور ہاف کیا ہے سیون پوائنٹ تری فائی تو کونسپشن آ رہی ہے چارلی آچھ ہم نیکس سمر پس نیکس و ایسا ہے کہ جنرل گیس کانسٹنٹ آر از اکول ٹو ڈیش کلوری ایک آر کی ویلو کس کے برابر ہے کلاس میں پڑھا چکا ہوں ٹو کیلوری کے برابر ہیں ون پوائنٹ نائی ایٹ مطلب ٹو کیلوری کے برابر ہے کون زیادہ ڈیویٹ کرے گا ایسی جو جتنا زیادہ فولر ہوگا اتنا ایسی لی ڈیویٹ کرے گا جب ریپلجن ڈیویٹ ہو تو زیادہ کی ویلو کیا ہوتی تو زیادہ کی ویلو گریٹر دن ون ہوتی یاد رکھنا اگر اٹریکشن ہوگی اگر اٹریکشن ہوگی تو زیادہ کی ویلو لیس دن ون ہوتی نیگٹیو ڈیویشن کلاتی ہے اور اگر ریپلجن ہوگی تو زیادہ کی ویلو کیا ہوتی ہے زیادہ کی ویلو مور دن ون ہوتی ہے اور اس ہم کیا بولتے ہیں اس ہم بولتے ہیں آ پازیٹیو ڈیویشن ٹھیک ہے تو کون سپشن صحیح ہے بیٹا اپشن ہمارے پاس بالکل صحیح ہے آچہ the term which accounts for inter molecular forces a ونڈروال ایکویشن is in ونڈروال ایکویشن is انٹر مالکل فورس کیلئے کیا استعمال ہوتا تھا اے استعمال ہوتا تھا یاد ہے اور ایک ہی ایکویشن کیا تھی ایک 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 پاس تھی that was the term which is account for انٹر مالکل فورس ان ونڈروال ایکویشن او ان سqیر اپن ایکویشن تا تو یہ ایکویشن تھا تو یہ ہمارے پاس یہ والے کوشش نہ رہی ہیں صحیح نیکسٹ اگیس کین بی لیکی فائیڈ اب آو ایس کلٹیکل ٹمپریچر ایٹس کلٹیکل ٹمپریچر ایٹس کلٹیکل ٹمپریچر جب کلٹیکل ٹمپریچر آتی ہیں تو گیس کیا ہو جاتے ہیں لیکی فائی ہو جاتے ہیں آگے چلو جلدی پکٹر لیلے شاباس نیکسٹ پسچن انڈرٹیس اوکے بوئیس نیکس امارا پاس کیا رہی ہے اگس can be liquefied اگسی تکل تیمبریچر یہ تو ہو گیا اندر افکس تیمبریچر اندر امانت افکس بولز لہ ریکوارس دات P1 V1 is equal to P2 V2 P1 PV is equal to constant P1 upon P2 is equal to P2 upon V2 یس تو صحیح ہے P1 V1 is equal to what P2 V2 P V is equal to constant یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اگر میں P کو وہاں پر لے جاؤں تو P1 upon P2 آ جائے گا اور V2 upon کیا جائے گا V1 آ جائے گا تو اس مرات یہ تینوں صحیح ہیں یہ تینوں آ سکتی ہیں ہمارے پاس چلے جی اس کا اپشنہ بھی کون صحیح ہے اس کا اپشنہ میں اوپر دیے گئے ہیں ذرا چلتے ہیں تو اپشن کون سے آ رہی ہے D آ رہی ہے بوت تینوں کنڈیشن صحیح تھے P V بھی صحیح ہے یہ بھی بولز لہ ہے P1 V1 P2 P V2 یہ بھی بولز لہ ہے P1 upon P2 V2 upon V1 یہ بھی کون ہیں یہ بھی بولز لہ ہی ہیں بلکل صحیح ہے نیکسٹ دینسٹی آف کلورین گیس ایٹ ایس ٹی پی ان گرامز ان گرامز ان وٹ دینسٹی آف کلورین گیس ایٹ ایس ٹی پی ان گرام پر لیٹر کس کے برابر ہے دینسٹی نکالنے کا فارمولا ہے ایس ٹی پی اچھا اگر میں ایک مول کلورنگ گیس لیلوں ایک مول کلورنگ گیس اگر میں دنسٹی نکالنا چاہوں دنسٹی is equal to mass upon volume اچھا اب mass بھی نہیں ہے والیم بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے کیسے معلوم کرنا ہے وہ کہتے ہیں دنسٹی آف کلورنگ گیس ایس ٹی پی آہ کتنا مولر ماس ہے کلورنگ کا مولر ماس ہے 35.5 35.5 تو کتنے آ جائے گی 71 71 اور کتنا 2.4 22.4 کیوں لگایا کیوں کہ ایک مول گیس کتنا جگہ لگتی ہے 22.4 تو ڈوائیڈ کر لو اس کا آنسور ہمارے پاس آ جائے گی اور دہاٹ اس 3.2 کتنے آ جائے گی 3.2 کتنے آ جائے گی 3.2 آنسور آ جائے گی next question is for a guess which pair of variables are inversely proportional to each other if the condition are remain constant تو کونس چیز پس میں inversely proportional given condition پس 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 پ is inversely proportional to what volume باکی سارے چیز پس میں direct یہ سارے اپس میں direct سوائے کس کے پی اور وی کے یہ دو اپس میں inversely the radiant state of matter is called plasma plasma جو وہ radiant state of matter next next question آپ لوگ کہیں لے picture لینے شاہب آس جلدے کرلیں next question اور پاس and that is question ایسا ہے question ایسا ہے کہ which of the following is not correct regarding the real cases real cases کے حوالے سے کونس ہمارے پاس صحیح نہیں ہیں they can be liquefied yes volume is equal to zero no volume is not equal to zero ان کا volume zero نہیں ہو سکتا they have intermolecular forces yes they have direct relation with kinetic energy with temperature yes اس ہر سہی ہے مگر ان کا volume کبھی zero نہیں ہو سکتا اچھا pressure of real gases is dash than ideal gases real gases کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو lesser ہوتا yes ہم نے پڑھا ہوا تھا kinetic molecular theory میں کہ ideal gases جو ہوتی ہیں وہ جس طاقت ساتھ آتی ہے اسی طاقت ساتھ جاتی ہے وہ زیادہ pressure exert کرتی ہے دیواروں کے اوپر مگر جب real gases آتی ہے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد جب وہ جاتی ہے تو intermolecular forces ہونے کی وجہ سے یہ جب جاتی ہے ان کے بیچ intermolecular forces ہوتی ہے جن کے وجہ سے یہ اچھے سے move نہیں کر سکتے اور ان کا pressure کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور رب یہ ٹکراتے ہیں تو ان کا pressure reduce ہو جاتا ہے real gases میں تو real gases have lesser pressure than ideal next units of boils constant boils constant کا جو unit ہیں کیا بھئی units of boil constant boil constant کیا تا k is equal to p into v یہ تا pressure کا unit کیا item اور volume کا decimal cube تو item liter یہ کس کا equation ہے یہ balls constant k unit ہے سہی اچھا question number triple partial pressure of oxygen in lungs is lungs کے pressure کتنا ہے وہ ہمیں پتا ہے ایکسو انسٹھ اشارہ پانچ طور اگر آپ اس انسٹھ ایکسو انسٹھ اشارہ پانچ طور کو کیا کرو آ ایٹی ایم میں کنورٹ کر دوتی ہو یہ کتنے ایٹی ایم کے برابر ہیں یہ ہمار پاس برابر ہے 0.153 ایٹی ایم کس طرح کروگی ہمیں پتا ہے ایٹی ایم کس کے برابر ہے ایٹی ایم برابر ہے ساتھ ساٹھ طور کے اچھا وہ کہتا ہے نہیں اگر ساتھ ساٹھ طور نہ ہو ایک سو انسٹھ اشارہ پانچ طور ہو تو کتنے ایٹی ایم کے برابر ایکس اس کو ملٹیپلائی کرو یہاں پہ پہ خود کو خود کیا جائے گا اب انصر آ جائے گا ون زیرو پوائنٹ ون فائیو تری ایٹی ایم is the pressure of oxygen in lungs اور question number چون امر پاس ہے ایک اس کا بائلنگ پوائنٹ جو پچاس ڈگری ہے سنڈگری ویر ایٹ آل سو ڈیکمپوز اور یہاں پر اسی اگر بائل کروگے تو یہ ڈیکمپوز بھی ہو جائے گی اگر اسی ایک مکسیبل مکسیبل جو حل ہو چکا ہو جس کو آپ فیلٹر نہیں کر سکتے مطلب وہ حل ہو چکی ہو جدہ نہیں ہوتی اسے بولتے مکسیبل جو حل ہو چکی ہو مکسیبل مکسیبل مکسیر تو اب یہ مکسیبل یاد رکھنا ویکیوم ڈسٹلیشن یہ ہم نے بوائلنگ پوائنٹ والے ٹاپک میں پڑھا ہوا تھا لیکچرز میں کہ ویکیوم ڈسٹلیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعہ ہم ان کمپاؤنڈ کو الگ کرتے ہیں جو اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر کیا ہوتے ہوں ان کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ان کے لئے استعمال کرتے ہیں ویکیوم ڈسٹلیشن کا پروسس یہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے اور لاسٹ کوشن ہمارا ہے دا پرسنٹیج آف اکسیجن گیس ان ہیلی آکس اس اکسیجن گیس کا پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے ہیلی آکس کے اندر تو وہ چار پرسنٹ ہیلی آکس کیا ہے ہیلی آکس وہ مکسٹر ہے جو گھتخور استعمال کرتے ہیں اس میں ہیلیم ہوتا ہے اور اکسیجن ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں کلاس پڑھا چکا ہوں ہیلیم یہاں پر کتنا پرسنٹ ہوتا ہے نائنٹی سک پرسنٹ اور اکسیجن یہاں پر کتنا ہوگا جو میں نے ڈسکس کی انشاء اللہ آپ لوگ کو بہت بڑی ہیلپ دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری یوٹیوب چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں جتنے بھی سٹوڈنٹس چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو جو مجھے سن رہے ہو اس وقت کائنی میری لیکچر کو آگے فارورٹ کرتے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے ٹیچروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرتے جائیں انشاء اللہ سب کو منافع ہوگا تانکہ سو